جناب فاطمت الزہرہ بابا سے بلند تر صلوات اللہم صلی اللہم محمد الوال محمد و اجل فرجہوں اس طرح قبر میں میرے لیے حیدر بولے اس طرح قبر میں میرے لیے حیدر بولے جیسے قطرے کی حمایت میں سمندر بولے جیسے قطرے کی حمایت میں سمندر بولے اور آ گیا جس کا ہے گھر بھاگ چلو کعوے سے آ گیا جس کا ہے گھر بھاگ چلو کعوے سے موکے بل گر کے سنم کعوے کے اندر بولے اور مار کے مرحب خودصر کو پکارے مولا مار کے مرحب خودصر کو پکارے مولا نام میرا ہے علی ماں مجھے حیدر بولے نام میرا ہے علی ماں مجھے حیدر بولے اور اس کی تعریف میں کیا کوئی زبان کھولے گا اس کی تعریف میں کیا کوئی زباں کھولے گا جس کی توصیف میں قرآن برابر بولے جس کی توصیف میں قرآن برابر بولے اور یا علی آپ کو کیا کہکے پکاریں ہم لوگ یا علی آپ کو کیا کہکے پکاریں ہم لوگ کوئی رب بولے کوئی ساقیہ کوسر بولے کوئی رب بولے کوئی یا علی سلامت رہے اللہم adapting شریف اور عشرہ زینبیہ عشرہ اربعین جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاہر نے کیا خوبصورت کلمات تحریر فرمائے ہیں کہ بنت خاتون جنت بنت علی ہے زینب گلشن فاطمہ زہرہ کی کلی ہے زینب اور کبھی زہرہ کبھی حیدر کبھی آغوش نبی کبھی زہرہ کبھی حیدر کبھی آغوش نبی گویا قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب گویا قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب اور جب تیرا نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل جب تیرا نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب برائے خوشنودی جناب زینب سلام اللہ علیہ وآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسولات والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ آنکُم الرِّجْسَ آخَلَ الْبَیْتِ وَيُتَاخِرَكُمْ تَتْحِيرًا اللہم صلی اللہم محمد و آل محمد و اجل فرجهم ابتدائی کلام اس پروردگار عالم کے رام سے جو بڑا مہربان اور نہای ترہم کرنے والا ہے وہ پروردگار عالم جس کی مدحہ کو بیان کرتے ہوئے خود مولا متقیان غالبِ اللہ کلِ غالب مطلوبِ کلِ طالب علی ابنِ عبی طالب نحجل بلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام تر خمد و سنہ اس ذاتِ واحد کو زیبہ ہے کہ جس کی مدحہ تک بولنے والوں کی رسائی نہیں ہے اور نہ ہی اقل و فہم کی گہرائیاں کبھی اس کی خمد و سنہ کی تہہ کو پہت سکی ہیں وہ پروردگار عالم جس نے اس خمد و ستائش کے کرنے کو اپنی نعمتوں کی قیمت اپنی ابتلاعوں سے بچنے کا ذریعہ اور اپنی جنت تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دے دیا مومنات ہم ہر مجلس کا آغاز ہر گفتگو کا آغاز ہر کلام کا آغاز مسلسل اس پاک پروردگار عالم کی حمد و سنہ کے ساتھ اس کی تسبیح و تحلیل کے ساتھ اس کے بابرکت اسماح کے ساتھ اور سب سے بڑھ کے اس کے شکر کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اس پاک پروردگار عالم نے جہاں ہمیں کائنات کی بے شمار نعمتیں عطا کی وہاں اس کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جیسے ہم اور آپ نعمت عزمہ گردان سکتے ہیں وہ نعمت ولایت امیر المؤمنین وہ نعمت محبت اہل بیت اتھار وہ نعمت مودت قربہ وہ نعمت اس گھرانے اہل بیت سے وابستگی کہ جس گھرانے سے وابستگی نے نہ صرف ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ و سریقہ سکھا دیا ہے بلکہ اگر ہمیں آخرت میں بھی نجات کا فلاہ کا کامیابی کا جنت کا خلدے بری کا دروازہ کھلا نظر آ رہا ہے تو فقط اور فقط اس گھرانے اہل بیت سے وابستگی کی بنا پر نظر آ رہا ہے اور ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم ایسی خستیوں کے چاہنے والے ہیں ماننے والے ہیں جنہیں خدا کی ذات کا اتنا ادراک ہے کہ وہ جب عبادت خدا کرتے ہیں خدا کے سامنے جھکتے ہیں تو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میں تو اس کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو جنہوں نے اپنے دل کی آگ سے جنہوں نے اپنی بصیرت سے اپنے پروردگارِ عالم کو دیکھا ہوا ہے اور ہم اور آپ اس اشرح زینبیہ میں کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کی ذات کے اوپر تفکر کریں تدبر کریں گفتگو کریں غور و فکر کریں اور جن جملوں کا اور جن الفاظ کا ہم اور آپ استفادہ حاصل کرنے کے لئے جن کا استعمال کر رہے ہیں جن کو اپنا موضوع کلام اور گفتگو بنایا ہے وہ ہے آقا حسین ابن علی کی آخری مناجات جو میرے آقا امام حسین سید الشہدان نے میدانِ کارزار میں اترنے کے بعد پروردگارِ عالم کی حمد و سنہ کری ہے اور کتنے پیارے الفاظ میں حمد و سنہ کری ہے کہ اے وہ کہ جو صاحبِ عظمت اور صاحبِ جبروت ہے اے وہ جو شدید العقاب ہے شدید عذاب نازل کرنے والا ہے اے وہ جس کی قدرت ہر قدرت سے بڑھ کر ہے اے وہ جس کی بڑھائی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اے وہ جو اپنے بندوں سے بے نیاز ہے اے وہ کہ جو چاہے وہ اپنی اقتدار سے اپنی قدرت سے اپنے اختیارات سے کر سکتا ہے اور اے وہ کہ جو صاحبِ خن نعام ہے اور حسن البلا ہے اے وہ کہ جس کی بلائیں بھی حسین ہیں اے وہ جس کی نعمتیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں اے وہ جو اپنے بندوں سے نزدیک تر ہے اور اے وہ جس کا وعدہ سچا ہے اور آج کا جملہ اور اس جملے کے زیل میں ہم اور آپ گفتگو کریں گے کہ جب پکارنے والے اسے پکارتے ہیں تو وہ ان کی پکار کو سن لیتا ہے اور جب توبہ کرنے والے اس سے توبہ کرتے ہیں تو وہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے مومنات اس سے بڑا اس رب کا ہم پر اور آپ پر کیا احسان ہوگا کہ ہم اسے تاریکیوں میں پکاریں اسے محفلوں میں پکاریں اسے مجمع میں پکاریں اسے اکیلے میں پکاریں وہ رب کائنات ہمیں اور آپ کو کسی جگہ تنہا نہیں چھوڑتا وہ ہر لمحہ ہماری پکار کو سنتا ہے ہماری مشکلوں کو آسان کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے زیادہ سے زیادہ پکارے میرا بندہ مجھے یاد کرے میرا بندہ مجھ سے دعا کرے مومنات اسی لئے علماء کرام کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس خدا کو پکارو حدیث میں یہاں تک جملے موجود ہیں تمہارے جوتے کا ترسمہ ٹوٹ جائے تو تم اس خدا کو پکارو آپ کہیں اتنی چھوٹی بات کے لئے ہاں اتنی چھوٹی بات کے لئے یہاں تک روایات ملتی ہیں کہ اگر دو لوگ ایک جیسے عمال کریں دونوں کی نمازیں برابر دونوں کی روزیں برابر دونوں کی ہر عبادت برابر دونوں جب روزے خشر پہنچیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے تو ایک کو پہلے بھیجا جائے گا اور ایک کو بعد میں ایک کے درجہ سلائٹلی ہائر ہوگا اور ایک کا سلائٹلی لور تو دونوں سوال کریں گے کہ ہمارے عمال تو بلکل برابر تھے پھر آخر یہ ایک اوپر کیسے اور ایک نیچے کیسے تو جواب دیا جائے گا کہ یہ جو اوپر گیا ہے یہ جو پہلے جنت میں داخل ہوا ہے یہ وہ شخص تھا جو زیادہ دعا مانگتا تھا یعنی خدا کو پکارتا تھا خدا کو یاد کرتا تھا ممنات ہم اور آپ خدا کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں اٹھتے بیٹھتے جہاں ہیں بس میں سفر کر رہے ہیں گاڑی میں ہیں سڑک پہ چل رہے ہیں کھانا بنا رہے ہیں مجلس میں بیٹھے ہیں زبان پہ کسی نہ کسی قسم کا ذکر خدا جاری رکھیں بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ایسا ذکر جس میں لب نہیں ہلتے بول کے دیکھئے لا الہ الا اللہ لب اپنی جگہ رہتے ہیں بظاہر لوگوں کو پتا بھی نہیں چل رہا اور ہم مسلسل عبادت کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے کہ قبر ہماری قبر ہمیں پانچ آوازیں دیتی ہے نا کہ میں تنہائی کا گھر ہوں میں اندھیرے کا گھر ہوں میں سختی کا گھر ہوں میں ساپ اور بچوں کا گھر ہوں تو اس کے لیے رسول خدا نے کہا جو چاہتا ہے کہ قبر جو غربت کا گھر ہے اس غربت کو دور کر دے تو وہ کسرت سے لا الہ الا اللہ پڑھے جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اس کے اثرات آپ کے وجود کے اوپر مرتب ہوں گے اور کیسے مرتب ہوں گے جب آپ کہہ رہے ہیں نا لا الہ الا اللہ کوئی ہے ہی نہیں سوائے اس کے وہ میرا معبود ہے وہ میرا رب ہے وہ میرا پالنہار ہے وہ میری سپورٹ ہے اب مجھے کسی سے ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں تنہا نہیں ہوں اور اب نہ میں مال اور نہ دولت اور نہ میری اولاد نہ دنیا کی کوئی بھی چیز مجھے اپنی طرف بلا سکتی ہے کیونکہ میں کلمہ پڑھ چکی ہوں لا الہ الا اللہ میرا معبود وہ خدا ہے میں جس کی خوشنودی جس کی رضا چاہتی ہوں وہ پروردگار ہے اور پھر کتنا پیارا جملہ کہ جب پکارنے والے اسے پکارتے ہیں وہ پکار کو سن لیتا ہے جب توبہ کرنے والے اس سے توبہ کرتے ہیں تو توبہ کو قبول کرتا ہے اور کتنی چلدی توبہ قبول کرتا ہے ایک بڑی خوبصورت سی روایت یہ واقعات کو اس لیے مجلس میں بہت زیادہ شامل کرتی ہوں کیونکہ اکثر ہم پیغام بھول جاتے ہیں لیکن مجھے بڑا اچھا فیڈبیک ملا کہ بہت سی بچیاں ان واقعات کو یاد ارتی ہیں اور واقعے کی وجہ سے پیغام ان کو یاد آجاتا ہے وہ پروردگار کیسا سننے والا ہے کتاب انسان ساز واقعات کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص جو کہ کافی ضعیف تھا بزرگ تھے اور اس کے ساتھ اہل زبان بھی نہیں تھا اربی زبان ان کی نارمل لینگویج نہیں تھی فرس لینگویج یا مدر تنگ نہیں تھی تو وہ رسول خدا کے پاس آئے اور آکے کہا کہ یا رسول خدا میں بہت گناہکار ہوں زندگی بہت گناہوں میں بسر کی آخری حصہ ہے کوئی ایسا عمل آسان سے بتا دیجئے زیادہ مشکل لمبی دعائیں میں نہیں پڑھ سکتا نہ میں پڑھا لکھا ہوں نہ ہم زبان ہوں تو کچھ آسان سے عمل بتا دیں کہ جو عمل میں کرتا رہوں زبان سے کہتا رہوں تو خدا میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے تو رسول خدا نے اس کو کچھ دیر سوچ کے پھر کہا ٹھیک ہے تم بس ایک یہ جملہ یاد کر لو اور ہر وقت اس جملے کو دھوراتے رہو انشاءاللہ پروردگار علم اس جملے کے صدقے سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا کہا کیا جملہ اب دیکھئے یہ وہی جملہ ہے جس کے مسلسل میں ساری مجالس میں ذکر کر رہے ہوں کہ پروردگار کو پسند ہے کہ ہم اس کی ربوبیت کا اقرار کریں اور اپنی بندگی کا اعتراف کریں اس کے سامنے اپنے آپ کو حقیر و فقیر دکھائیں اور اس کو بلند و بالا رب کہیں تو چب آپ خدا کے سامنے اپنے آپ کو چھکائیں گی تو خدا بندوں میں آپ کو بڑا مقام عطا کرے گا اپنی بارگاہ میں بھی بلند کرے گا اور بندوں میں بھی بلند کرے گا تو رسول خدا نے کا بڑا آسان سا عمل ہے بس تم کہتے رہو اللہم انی انتا رب جلیل و انا عبد زلیل بس ہر وقت کہتے رہو کہ انتا رب جلیل تو رب جلیل ہے و انا عبد زلیل اور میں عبد زلیل ہوں بھئی اب عبد زلیل پر رب جلیل کے سوا کون رحم کر سکتا ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے یاد کر لیا اب وہ گھر چلا گیا اب دیکھئے وہ سمجھ چکی ہے کیا ہوا بزرگ تھے ہم زبان نہیں تھے اب یہ دو لفظ تو یاد رہے رب جلیل اور عبد زلیل لیکن وہ اس کو مکس کر گئے کہ انا عبد زلیل اور انتا رب جلیل اب جب وہ گھر پہنچے تو وہاں دو ورز یاد رہے اور باقی سیکوئنس بتل گئی اب جب یہ زبان سے کہتے تھے کہ میں رب جلیل ماس اللہ ناؤسو باللہ تو زمین والے تو کیا آسمان پہ ملائکہ میں کحرام برپا ہوتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے تہلے ہی گناہ گار ہے اور اب اور گناہوں پہ گناہ پہ گناہ پہ اضافہ ہر جملے پہ اور وہ دن رات بولے جا رہے کہ اب خدا ماف کرے گا اس سے تو جبرائیل نے آکے رسول خدا سے کہا یا رسول خدا اس کو بلوائیے وہ پورا کلمہ الٹا پڑھ رہا ہے تو پھر رسول خدا نے اس کو بلائیا کہا بھئی تم کیا پڑھے اس نے کہا انا رب جلیل وہ انتا رسول خدا نے کہا یہ تو تم نے غلط کر دیا اب ابھی رسول خدا کچھ کہنے نہ پائے تھے کہ جبرائیل امیر خدا کا پیغام لے کر آئے کہا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ گو یہ زبان سے غلط پڑھ رہا تھا لیکن اس کے دل میں تو وہی بات تھی نا جو آپ نے اسے بتائی تھی یعنی اس کی نیت تو تھی نا کہ تو رب جلیل ہے اور میں عبد زلیل ہوں خدا نے اس کی نیت کی بنیاد پہ اس کے اس غلط جملے کو بھی قبول کر لیا اور اس کے گناہ حکم آپ کر دیا یعنی مومنات اندازہ کیجئے مومنات اسی لئے تو مولا علی نے کہا ہے نا یا سریع الرزا اے سب سے جلد راضی ہو جانے والے خدا کتنا جلدی راضی ہوتا ہے آپ اور میں کبھی کبھی پریشان ہوتا ہے ہم دعا تو پڑھ رہے ہیں ہماری تجوید صحیح تھی ہم نے صحیح سے پڑھی تھی یہ جو نماز ہم نے پڑھی ہے بچے ہمیں ڈسٹرپ کر رہے تھے کیا یہ قبول ہوئی خدا آپ کی نیت دیکھتا ہے اپنی نیتوں کو خالص کیجئے جس قدر ہو سکے اس پاک پروردگار عالم کے سامنے جھکیے اور جتنا ہوں سکے میں بار بار کہہ رہی ہوں اگر نیت میں اخلاص نہیں ہوگا تو وہ عمل کتنا بہتر کیوں نہ ہو برگاہ رب العزت میں قبول نہیں ہو سکتا ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کروں قوم بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے بیس سال عبادت کری بیس سال عبادت کرنے کے بعد وہ رسول خدا جو بھی ان کے زمانے کے رسول تھے ان کے پاس آیا اگر ان سے آکے سوال کیا کہا کہ آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ میری عبادتیں قبول ہوئیں ہیں اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں خدا سے پوچھ کے تمہیں بتاؤں گا جب پوچھا تو اسے بتایا کہا کہ بہت معذرت لیکن تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوئیں بیس سال کی عبادت اب وہ بڑا پریشان ہوا اس نے کہا اچھا بیس سال میں نے عبادت کری تھی تو بیس سال کی عبادت قبول نہیں ہوئی کہا نہیں تو اس نے فوری طور پر بجائے اس کے اگر ہم جیسے کوئی کیوں بھائی ہم نے کیا کیا دوسروں کی ہو گئی کوئی شیفے شکایت نہیں اس نے بس ایک جملہ کہا اس نے کہا شاید یہ بات حق ہے کہ وہ قبول نہیں ہوئی ہوں گی کیونکہ میں وہ حق بندگی کا ادا نہیں کر سکا جو حق تھا نا پروردگار تیری عبادت کا جیسے مجھے جھکنا چاہیے تھا جیسے مجھے عبادت کے کسرت عبادت لانی چاہیے تھی وہ میں نہیں لا سکا تو صحیح بات ہے پروردگار میں ڈیزرڈ نہیں کرتا تھا کہ مجھ جیسے کی عبادت قبول ہو کہا اسی وقت پروردگار عالم نے فرشتے کو بھیجا کہ اس کی بیس سال کی عبادت ایک طرف اور ایک یہ جملہ ایک یہ اعتراف بندگی ایک اس کے ربوبیت کا اقرار کرنا خدا کو اتنا پسند آیا کہ وہ جو بیس سال کی عبادت رائے گا تھی وہ ساری کی ساری ریٹریو ہو گئیں تو ممینات اندازہ کیجئے یا علی تو ممینات جب توبہ کرنے والے اس کو پکارتے ہیں انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کو ایک اور روایت ایسی ملتی جلتی پیش کروں گی جہاں نبی خدا نہیں اس کا حل بھی بتایا کہ اگر کسی کی عبادت ضائع ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے اس کے علاوہ سنیے کہ ہم اور آپ جتنا ہو سکے اس دعا ہی کے جملوں پر غور کر رہے ہیں کہ ہم خدا کی ہستی کو سمجھ سکیں کہ وہ پروردگار عالم کون ہے کہ جب پکارنے والے اسے پکارتے ہیں تو وہ پکار کو سنتا ہے وہ بندوں سے نزدیک تر ہے وہ توبہ کو قبول کرتا ہے ہمیں اور آپ کو اس خدا کے حسن کو پہچاننا ہے جب ہم اس کے حسن کو پہچان لیں گے اس سے عشق کرنے لگیں گے پھر یہ دنیا ہمارے سامنے حقیر ہو جائے گی دنیا کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی جیسے مسجد گوہر شاہد کے بارے میں آپ سب نے سنا ہوا ہے ایران کی ایک بہت فیمس مسجد ہے یہ گوہر شاہد مسجد جو تعمیر کروا رہی تھی وہ خود جا کے بزاتے خود اپنے مسجدوں کو دیکھتی تھی انویسٹیگیٹ کرتی تھی اور سب دیکھتی تھی کہ سب اچھے سو رہے ہیں مسجدوں سے کہتی تھی وضو کر کر کے ایک 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 ایٹ رکھو تو وہ کافی زیادہ اس سائٹ کو وزٹ کرتی تھی مگر اس سے کیا ہوا کہ اگر کوئی مسجدور بیمار ہوتا تھا تو اس کے احوال پورسی کو بھی جاتی تھی تو ایک مسجدور ایک جوان لڑکا بہت بیمار ہوا تو وہ اس کے پوچھنے گئیں کہا کیا بات ہے تم بیمار ہو کچھ مدد میں تمہاری کر سکتی ہوں کہا بیماری کی وجہ آپ ہی ہیں کہا کیا مطلب کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے شادی کر لو لیکن ایک شرط ہے میری کہا کیا شرط ہے کہا تمہیں چالیس دن تک کے ایک جگہ بتائی کہ یہاں پہ رہ کر عبادت کرنی ہوگی اچھا اس کی دو روایتیں ملتی ہیں ایک جگہ لوگوں نے لکھا ہے کہ چالیس دن نماز شب پڑھنی ہے ایک جگہ لکھا ہے چالیس دن بس کھانا پینا کھاؤ باقی پورے دن عبادت کرو تو اس نے چیلنج ایکسپٹ کر لیا اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اب وہ عشق کر رہے تھے انہیں کہا میں کر لوں گا چالیس دن عبادت کہا ٹھیک ہے اب چالیس دن جب عبادت کری تو پورے فورٹی ڈیز یہ بقائدگی سے آتا رہا نماز پڑھتا رہا اور سب لوگ ان پر نظر رکھے ہوئے کہ یہ بقائدگی سے عبادت کر رہا جب چالیس دن مکمل ہوئے تو یہ گئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں تو اس نے کہا لیکن اب میں نہیں کرنا چاہتا کہا کیوں بھئی تم نے تو چالیس دن اتنے زیادہ کیا کہتے ہیں چلنا کارٹا سب کرا اور اب شادی نہیں کرنا چاہتے کیوں کہا کہ آج تک میں نے تیرے حسن کو دیکھا تھا تو میں تمہارا عاشق تھا مگر اب جو چالیس دن عبادت کری تو اب میں نے اس کے حسن کو دیکھ لیا اور اب جب اس کے حسن کو دیکھ لیا اور اس خدا سے عشق ہو گیا پہلے محبت تھی پہلے معرفت تھی اور اب میں عشق کی منزل پر ہوں تو اب مجھے اس کے سوا دنیا نہیں چاہیے تو مومنات یہ مسئلہ ہے کہ ہم اور آپ اس خدا کے حسن کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں دیکھیں یہ میں منع نہیں کری کہ اچھی گاڑی نہ ہو مولا علی کا یہ قول ہے کہ مومن کے لئے زینت ہے اچھا لباس اچھی گاڑی اچھا گھر روشن چراغ جب میں نے مولا کا قول پڑھا میں نے کہا مولا تو غریب مومنوں کا کیا ہوا اچھے برینڈڈ کپڑے ہم نہیں پہنتے تو کیا ہم مومن نہیں ہیں ہمارے پاس زینت نہیں ہیں تو پتہ مولا نے اس کا پورا illustration دی ہے یہ مولا کا نیجل بلاغہ کا قول ہے اسے آپ کبھی پڑھئے مجھے اتنا لطف آیا میں نے کہا مولا آپ نے ہمیں وہ دین بتایا ہے جو خدا کی نگاہ میں پسندیدہ دین ہے مولا نے کہا مومن کے لئے زینت ہے اچھا گھر ہونا بڑا گھر ہونا ہم نے کہا بڑے گھر سے مراد کہا صبر ہونا جس کے پاس صبر ہوگا نا جو خدا سے راضی بار ازا رہے گا اس کا گھر ایک کمرے کا ہوگا لیکن اسے اس گھر میں suffocation نہیں ہوگی اسے وہ گھر کشادہ دکھائی دے گا وہ خدا کی رضا میں راضی ہوگا وہ اس گھر میں اتنا مطمئن ہوگا جو کوئی اپنے محل میں نہیں ہوگا وہ اس گھر میں وہ آرام کی نیند سوئے گا جو بڑے سے بڑا امیر جو آدمی دوائیں لے لے کے رات کو سوئے گا اور اس کے دل میں بے سکونی ہوگی پریشانی ہوگی وہ سکون وہ اتمنان قلب سب مل سکتا ہے اگر ہم خدا سے راضی رہیں اگر ہم صبر کریں تو آپ کے پاس کون سا والا بڑا گھر ہے صبر والا یا بڑا گھر دونوں ہونے چاہیے مومن کے لئے زینت ہے اور دیکھئے ربنا تینا فی دنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا ہمیں دنیا بھی حسنات چاہیے اور آخرت میں بھی دنیا کا بھی بڑا گھر رکھئے لیکن اس کے ساتھ اصل جو بڑا گھر ہے وہ رکھئے پھر کا مولا یہ بہترین لباس یعنی کہ ہم برینڈک کپڑے پہنے روز نہیں بہترین لباس خیا کا لباس جس کے پاس خیا ہے اس کا لباس کتنا معمولی کیوں نہ ہو وہ خوبصورت تر خدا کی نگاہ میں نظر آئے گا جس کے پاس خیا کا لباس نہیں ہے اس کا لباس کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو وہ خدا کی نگاہ میں اچھا نہیں ہے اور پھر کہا کہ سب سے روشن چراغ بڑے بڑے شینڈلیئر لگے ہوں مومنوں کے گھر پہ وہ بھی لگے ہوں انشاءاللہ لگے ہوں مومنوں کا گھر آباد رہیں لیکن اس کے ساتھ روشن چراغ ہے علم وہ کہتے ہیں نا کہ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرہ ہو جائے اور ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے جب آپ علم کا چراغ لے کے چلیں گی نا تو آپ جہاں جائیں گی آپ وہاں روشنیاں بکھیریں گی اندھیروں کو دور کریں گی مومن کے پاس یہ علم ہونا چاہیے یہ روشن چراغ ہونا چاہیے وہ جہاں جائے وہ اپنے علم کے دیے جلائے علم کے دیے اسے اپنی جگہ کو اپنے اطراف کو اپنی قوم کو اپنی ملت کو اپنے ملک کو اپنے بچوں کو اپنے خاندان کو اپنے گھروں کو روشن کرے اور پھر کہاں مومن کے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے مرسلیز بھی ہو انشاءاللہ ہو سارے مومنوں کے پاس ہو ایک دوسروں کے خوشیوں میں خوش ہوا کیجئے دیکھئے یہ سب سے امپورٹن پیغام میں آپ کو دینے جاری ہوں کسی نے پوچھا رسول خدا سے کیونکہ ہر بات صرف قول و حدیث کی روشنی میں ایک جملہ میرے پاس سے نہیں ہے کسی نے رسول خدا سے پوچھا رسول خدا آپ کا دین تو بڑا مشکل ہے کہا کیا ہو گیا بھئی کہا میرا والا مسئلہ تھا یہ میرے اپنا پرسنل مسئلہ ہے اور جب میں نے اسے پڑا مجھے میں نے مسئلہ کا جواب ملا اس نے کہا یا رسول خدا جب میں خدا کو رازی کرتا ہوں تو بندے نراز ہو جاتے ہیں جب بندوں کو رازی کرتا ہوں تو خدا نراز جاتا ہے آپ کہیں گے بھئی کیسی سٹویشن میں آپ کو سٹویشن بتاؤں مجھے ایک مکس گیدرنگ کا ویڈنگ انویٹیشن آیا اب میں نے ان کو منع کر دیا میں نہیں جاؤں گی تو بندے نراز اللہ خوش میں نے کہا میں آ جاؤں گی تو اب میرا دل ایسا سمجھتا ہے کہ شاید اللہ نراز ہو گیا اور بندے خوش ہو گئے ہے کہ نہیں جبکہ اللہ اتنی آسانی سے نراز نہیں ہوتا وہ سریع رضا ہے وہ سب سے جلد راضی ہونے والا خدا ہے میں وہاں کس نیت سے جا رہی ہوں کیا میں صلح رحمی کرنے جا رہی ہوں کیا میں وہاں رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے جا رہی ہوں کیا میں وہاں جا رہی ہوں اس لیے تاکہ میں لوگوں سے ملوں لوگوں کی دلازاری نہ کروں مگر میں وہاں جا کے کیا کر رہی ہوں کیا میں مردوں کے ساتھ دات کر رہی ہوں نہیں کر رہی ہوں میں باہجاب جا رہی ہوں یہ سارے کرائٹیریاز ہیں جنہیں ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہئے ہماری زندگیوں میں بہترین پرسنیلٹی جناب زہرہ کی پرسنیلٹی ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جناب زہرہ کو یہودی کی شادی میں بلائے گیا تو بی بی یہودی کے ساتھ شادی میں گئی ہیں جناب زہرہ صرف گھر تک مخصوص نہیں تھی صرف عبادت نہیں کرتی تھی وہ ایک دن میں چار سا روٹیاں بھی بنا رہی ہیں یہ میرے اور آپ کے لئے سبق ہے کہ یہ نہیں کہ اگر وہ بی بی عبادت کر رہی ہیں تو ایسی عبادت کے صبح الگ نور ساتھے ہو رہے گھر سے دوپہر کو الگ رات کو الگ یعنی زہر اثر پڑھ رہی ہیں تو ایک الگ نور زمین والوں کو ارش والوں کو گھر جناب زہرہ در جناب زہرہ روشن ستارے کی طرح چمکتا نظر آ رہا ہے لیکن ان سب کے باوجود عبادت کے ساتھ چار سا روٹیاں بھی بنا رہی ہیں یعنی امور خانہ انجام دینا گھر والوں کا خیال لکھنا گھر والوں کے لئے محنت کرنا یہ ہے صیرت جناب زہرہ اس کے ساتھ اب وہ کہیں میں تو کھانے بنا رہی ہوں اور میں تو عبادت ہی کر رہی ہوں نہیں جب کوئی بلاوہ دے رہا ہے تو بلاوے پر بھی جا رہی ہیں تبلیغ بھی کر رہی ہیں رسول خدا اپنی تبلیغ سے ایک وقت میں ایک گروہ کو مسلمان کرتے ہیں جناب زہرہ ایک وقت میں پات سو یہودیوں کو مسلمان کرتی نظر آئی ہے کس طرح سے تو بھیران مومنات آپ کو میں سوال کا جواب دوں بس یہ چھوٹا سا پیغام تھا جو چھپے ہوئے ہمارے اور آپ کے لئے نوٹس ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا مجلس میں کون سی چیز کس کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہوتا اس کو دور کر دیتی ہے تو جس کے لئے کہتے ہیں نا ہر چیز ہر ایک کے لئے بھی نہیں ہوتی ہے مگر جو چیز جس کے لئے ہے وہ اس تک پہنچ جاتی ہے تو اب یہ کہیے گا کہ رسول خدا سے کہا رسول خدا بندوں کو نراز کرتا ہوں اللہ خوش جاتا ہے اللہ کو نراز کرتا ہوں بندے خوش جاتے ہیں میں کیا کروں رسول خدا نے کہا تم یہ دو کام کرو اللہ بھی خوش رہے گا بندے بھی خوش رہیں گے کہا کیا کام کروں اب آپ لکھ لیجئے گا اس کو کہا کہ تم اللہ کی اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس پہ اللہ سے راضی رہو اللہ تم سے راضی رہے گا یعنی مومنہ جتنا ہمارے پاس ہے نا اسے لوگوں سے کمپیر کرنے کے بجائے کہ فلا اتنی ہالیڈیز پہ جا رہی ہیں فلا کے پاس اتنا پیسہ ہے فلا کے بچے وہاں کچھ نہ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ اللہ سے راضی رہو اور مولا کا خوال ہے نا کہ تم اس کے قلیل رسپ پہ اس سے راضی رہو وہ تمہاری قلیل عبادت پہ تم سے راضی رہے گا تو مولا نے کہا کہ تم صرف اتنا کرو جو اس نے دیا اس سے راضی رہو وہ تم سے راضی رہے گا اور پھر بندوں کے لئے کیا اکرائٹیریا ہے کہا جو بندوں کے ہاتھ میں ہے اس کی طلب نہ کرو یعنی ہم اور آپ کا مسئلہ کیا ہے ہم بندوں کو کیوں نراز کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ہر جگہ اپنے رائٹس نظر آتے ہیں ہمیں اپنے حق نظر آتے ہیں ہمیں اپنے فرائض نظر نہیں آتے آپ بندوں کو اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے لیکن غلطی سے غلطی سے ہم اور آپ دینے والے کے بجائے لینے والے بن گئے ہیں ہمیں شوہر سے بھی اپنے حق چاہیئے ماں باپ سے بھی اپنے حق چاہیئے بھائی بہنوں سے بھی اپنے حق چاہیے رشتہ داروں سے بھی اپنے حق چاہیے لیکن میرے فرائز کا کیا میرے فرائز میرے فرض بنتے ہیں میرے پڑوسیوں کے کچھ حقوق ہیں میرے خاندان والوں کے کچھ حقوق ہیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو دینے والا بنایا ہے تو کوشش یہ کریں کہ ہم اور آپ ہمیشہ ہمیشہ دینے والوں میں سے ہوں لوگوں کو دیتے رہیں خوف خدا اپنے دل کے اندر ہمیشہ باقی رکھیں کسی کا حق نہ چھینے بہن بھائیوں کا حق نہ چھینے خاندان والوں کا حق نہ چھینے آقرت پہ روز آقرت پہ حشر کے میدان پہ پختہ یقین رکھیں یہ دنیا ہمیں اور آپ کو اپنی طرف نہ کھیج سکے پھر وہی آخری جملہ کیونکہ جہاں سے گفتگو کا آغاز کیا تھا ہمیں موضوع کو مجلس کو اس کے دوسرے حصے کی طرف لے کے جانا ہے ختم اس بات پہ کر دوں کہ لا الہ الا اللہ پہ فرم بلیو رکھئے کوئی نہیں ہے مگر اللہ ہے وہ میرا معبود ہے مجھے اس کو راضی کرنا ہے مجھے اسے خوش کرنا ہے میرا سارا کرائٹیریا اس کی خوشنودی ہے مومنہ جانتے ہیں جب آپ اس طرح سے خدا کی رضا ہر چیز کے اندر جہاں دنیا ہو سامنے اور اللہ ہو جہاں پہ آخرت ہو اور دنیا ہو آپ کو ہمیشہ اللہ کو سلیک کرنا ہے آخرت کو سلیک کرنا ہے یہ مجال سیزہ یہ درزگاہ حسینی ہماری اور آپ کی کیریکٹر بلڈنگ کر رہی ہیں ہماری اور آپ کی روح کو قوی کر رہی ہیں مومنہ دیکھیں ہم اور آپ اپنی بوڈی کی بیماری سے کتنا پریشان ہوتے ہیں ابھی کووڈ کا زمانہ گزرا اس کے بعد سے تو ہم اتنے زیادہ اٹینٹیو ہوئے ہیں کہ ہم ویٹیمنز لے رہے ہیں طاقت کی چیزیں لے رہے ہیں اور ہم ماس پہن رہیں گے سب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہماری ایمیونٹی بڑھے ایسا نہ ہو کہ ایک چھوٹا سا وائرس گزرا اور ہم نے اس وائرس کو کیچ کر لیا تو جب آپ کو فیزیکل بوڈی کی اتنی فکر ہے تو کچھ اپنی سپریچوالیٹی کی بھی فکر کیجئے آپ کا اپنی روحانیت کی بھی فکر کیجئے آپ کی روح آپ کا نفس اتنا کمزور کیسے ہے کہ کسی نے آپ کو ذرا سی دعوت دی ارے ان کی بہو کا پتہ چلا اور ہم فسل گئے ختم اب ہم گوست میں لگ گئے اب ہم غیبت میں لگ گئے یہ غیبت یہ حسد یہ میرے لیے نقصان دے اس کے لئے نہیں جس کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ جب میں نے غیبت کری میری نیکیاں نکلیں اس کے تو عمال نامے بڑھنے لگ گئے وہ تو حیران ہوگا قیامت میں جس کی زیادہ ہو رہی ہے تو بڑا خوش نصیب ہے یہ سب میں نے کب کیا کہا یہ تم نے نہیں یہ دوسروں نے کیے تھے مگر تمہاری برائیاں کھل کھل کے کی تو وہ سب تمہارے عمال نامے میں آگئے حسد سے اس کو کیا نقصان ہوا کچھ بھی نہیں لیکن حسد میری نیکیوں کو ایسے کھا گیا جیسے سوکھی لکڑی کو آگ میں نے تین تین گھنٹے مجالس کری میں نے نا جانے کتنی نمازیں شب پڑی کتنی نمازیں پڑی اور سب کی سب چلی گئی میرے حسد سے تو مومنات ہم اور آپ اپنے اندر یہ جرسیم کو نکالیں ہم اور آپ اپنے دلوں کو صاف کریں اپنی روح کو سٹرونگ کریں آج کے بعد ہمیں فیزیکل ایمیونٹی بھی لیکن اپنی سپیریچل ایمیونٹی کو بڑھانا ہے کہ کوئی گناہ مجھے کھیچ نہ سکے اپنی نفس کی قیمت کو پہچانیے نفس کی قیمت کیا ہے یاد ہے نا مولا علی نے کہا تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے اسے جنت سے کم قیمت پر فروخت نہیں کرنا اور آخری روایت آپ کو سنا دوں تاکہ آج کا پیغام آپ دماغ میں لے کے جائیں انشاءاللہ اگر ایک شخص نے بھی ایک گناہ بھی چھوڑ دیا ایک گناہ سے بھی آج کے دن صرف آج کے دن پریکٹس کریں گے کہ آج کے دن ہم پھس لیں گے نہیں ہم سلپ نہیں ہوں گے ہم کوئی گناہ کی طرف راغب نہیں ہوں گے میر داماد کتنے علماء ذاکرین ان عالم دین کا نام لیتے ہیں بہت بڑے عالم آپ ان کا گوگل کے اوپر میر داماد ڈالی میں پر وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ان کی پوری ہسٹری بتاتی تو الغرس اور چھوٹا سا ایسا کر کہوں کہ مختصرن یہ کہ یہ جو تھے یہ ایک سکولرز تھے یہ طالب علم تھے یہ اس وقت دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے ایران میں بہتے تھے اور ایک بادشاہ کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی تھی تو وہ داماد بادشاہ کے بنے تو پھر وہ میر داماد ہی مشہور ہو گئے لیکن وہ کیسے بنے بادشاہ کی بیٹی نے شرط لگائی تھی کہ بابا میں شادی اس سے کروں گی جو متقی اور پریزگار ہوگا یعنی جو گناہوں میں ملوث نہیں ہوگا اب بادشاہ کے سرکل میں تو ایسا کوئی تھا ہی نہیں جو متقی پریزگار ہو کبھی گناہ نہ کرتا ہو تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو کوئی تمہیں عالم مغیرہ ملیں گے کوئی عالم ہو کوئی عارف ہو کوئی اچھے مطبط دینی لوگ ہوں تو انہوں نے کہا تو آپ پتا کیجئے پھر کون ہے میں تو ورنہ شادی نہیں کروں گی تو انہوں نے پتا کیا انہوں نے کہا بھئی سارے لوگوں نے ریسرچ کر کے یہی کہا ہے کہ ایران میں ایک ہے میر اور ان کا پورا نام لیا کہا کہ وہ ایک بہت نیک آدمی ہے تو کہا نہیں میں ان کی باتوں میں نہیں آؤں گی میں ان کا خود بھی ٹیسٹ لوں گی کہا تم بھی لے لو ٹیسٹ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو پریکٹیکل ٹیسٹ لوں گی کہا اچھا پریکٹیکل ٹیسٹ لے لو اب پریکٹیکل ٹیسٹ انہیں بڑا خطرناک لیا یہ رات کے اندھیرے میں ان کے گھر پہ گئی دقل باب کیا انہوں نے دروازہ کھولا وہ اندر اپنی کتاب کا متعلیہ کر رہے تھے تارے بیلم تھے تو انہوں نے کہا کہ کیا میں آج رات آپ کے پاس رکھ سکتی ہوں تو انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں رکھ سکتی کیسے رکھ سکتی وہ پہلا ٹیسٹ پاس ہو گیا لیکن انہوں نے کہا نہیں اب انہوں نے بلیک میل بھی اسلام کے ذریعے سے کیا انہوں نے کہا اگر آپ نے مجھے نہیں رہنے دیا ٹھیک ہے میں باہر جاؤں گی میری عزت کو کچھ ہوا تو آپ ذمہ دار ہیں آپ رکھ لیں گے تو رات کو میں محفوظ رہوں گی ان کے سپائی اپائی سب ریڈی تھے لیکن یہ ٹیسٹ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک آپ اندر آ جائیے یہ اندر آ گئیں اب یہ آ کے بیٹھ گئیں اب انہوں نے کہا آپ یہاں بیٹھی رہیے اور صبح یہاں سے باہر چلی جائیے گا اور خود وہ وہاں بیٹھے سامنے اور انہوں نے اپنی ممبتی جل رہی تھی اور اس میں وہ اپنی کتاب پڑے جارے اب یہ کہتی ہے کہ رات کو انہوں نے تین چار بار کوشش کی کہ ان سے بات کریں لیکن کسی بات کا میر دامان جواب نہیں دے رہے تو کہنگی جب صبح ہوئی اور یہ جانے لگیں تو انہوں نے صرف یہ کہا صرف ایک بات مجھے بتا دیجئے کہ اتنا ہائی نفس پہ کنٹرول اتنا زیادہ تقوی پریزگاری آج پوری رات میں نے دیکھا میں نے کتنی بار آپ سے سوال کیا آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا میری طرف ایک نگاہ نہیں ڈالی آخر یہ کیسے تو انہوں نے اپنی ہاتھ اٹھا کے دکھایا کہا آپ نے رات کو تین یا چار دفعہ مجھے آواز دی میں نے یہ چار انگلیاں رات کو جلائیں ہیں کہا وہ جو ممبتی رکھی ہوئی ہے میں بار بار اس کے اوپر اپنی انگلی کر دیتا تھا اور میں کہتا تھا میر یاد رکھو تم سے ایک ممبتی کی آگ نہیں برداشت ہو رہی تو جہنم کی آگ تم سے کیسے برداشت ہوگی یعنی اگر تم نامحرم کی طرف مخاطب ہو گئے اور جو بھی غلط کام ہو گیا تو تم سے آخرت کی آگ کیسے برداشت ہوگی کہا گیا کہ جیسے اپنے مسلمان بھائی کا گوش کھانے کے برابر ہے آخرت میں آپ کی عذاب کتنے سارے بتائے گئے ہیں ہم اور آپ سب بھئی حرام فود نہیں کھاؤ شراب نہیں یہ حرام یہ حرام گناہی کبیرہ حرام جھوٹ بھی ہے لیکن اس کو تو ہم بڑے آرام سے انجام دے لیتے ہیں تو ممنات ہمیں اور آپ کو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے جب ہم آخرت کی عذاب کو یاد کریں گے دیکھیں انہوں نے فیزیکلی یاد کیا وہ اپنی انگلی کو جلا رہے تھے اور جلا جلا کے یاد دلائے تھے کہ دیکھو تم سے تو ممبتی کی آگ نہیں برداشت ہو رہی تم آخرت کی آگ کو کیا برداشت کرو گے تو پھر کیا ہوا کہ وہ امتحان میں پاس ہوئے اور پھر بادشاہ کی بیٹی نے ان سے شادی کری اور آج وہ تاریخ میں میرد آماد ہے تو بس ممنات انشاءاللہ ہم اور آپ سب کوشش کریں کہ پروردگار عالم کی ذات سے ہم نزدیک تر ہوں ہر وقت ہر وقت خدا کا کوئی نہ کوئی ذکر آپ کی زبان پر ہونا چاہیے اپنی کتابوں میں لکھئے اپنے موبائل فونز میں اپنے نوٹس میں لکھئے ایک اور عمل آج آپ کو اتوفتاً پیش کر دوں کہ اگر جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کو خدا کی ذات پر توقل ہو جائے ہم ڈرتے ہیں نا سیٹویشن سے یہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا جوب چلی گئی تو کیا ہوگا یہ گھر نہیں ملا تو کیا ہوگا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوا تو کیا ہوگا کوئی نہیں توقل لکھئے خدا کی ذات پر اور خدا پر توقل جو بڑھانا چاہتا ہے تو امام فرماتے ہیں روزانہ 366 یعنی تین تذبیہیں اور 66 ٹائمز پڑے المتینوں کیا نام ہے خدا کا المتینوں خدا کا نام دہرانہ بھی عبادت ہے اور مومنات آج آپ بالکل گارڈنگ نہیں کر رہی ہیں رسول خدا نے کہا ہے جب آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتی ہیں تو جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے تو مجلس میں جب آپ بیٹھے ہیں ذکر خدا سن رہے ہیں ذکر آل محمد سن رہے ہیں زبان سے سبحان اللہ کہتی رہیے کسی نہ کسی طرح خدا کا ذکر آپ کی زبان پر رہے جتنا ہم خدا کا ذکر کریں گے پروردگار عالم کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم میرا ذکر تنہائی میں کرو میں تمہارا ذکر محفلوں میں کروں گا تو خدا کا ذکر اپنی زبانوں پر جاری رکھئے برائے خوشنود ایمام زمان علیہ السلام بابا زبولند تر صلوال اللہ حافظ علیہ اللہ محمد علیہ محمد تو بس ممینات آخری دس سے بارہ منٹ کی گفتگو اور ہماری مجلس اپنے دوسرے حصے میں داخل ہو رہی ہے جہاں پہ ہماری کوشش ہے کہ آپ کی سماتوں کی نظر روز آنا قرآن کریم کی ایک آیت ایسی پیش کی جائے جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں سے بات کر رہا ہے قل کے ذریعے آپ نے جھوٹ بولنا کا گناہ ہے آپ نے کسی کو نیکی کرنی ہو کیسے تو جھوٹ بول سکتے ہیں کسی کو نیکی کرنی ہو جھوٹ بولنا گناہ ہے لیکن پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے اگر آپ کی نیت ہم بے شک یہ سب سے بہترین نیت ہے بہترین نیت ہے بلکل کر سکتے ہیں دیکھیں یقیناً اس لئے کہا جاتا ہے کہ ہر عمل کا داروں مدار نیت کے اوپر ہے کبھی کبھی اگر ہماری نیت اچھی ہوتی ہے اور ہم اس کام کے لئے چھپا رہے ہیں اور ایسا میں پہلے بھی مثال دے چکی ہوں کہ کسی کی دلازاری نہ ہو اب ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں آج کل جو حالات ہیں میں مسلسل لوگوں سے جہاں جہاں موقع مل رہے وہاں پہ یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ وہاں بہت برے حالات ہیں اور ہمارے اپنے رشتدار سفیر پوش ہیں وہ سوال نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر ہم اور آپ انہیں بقاعدہ سے ہاتھ میں یا فیس بک پہ دکھا کے پیسے دیں گے وہ ان کی روح کے لئے ان کے لئے باعث تضلیل ہو سکتا ہے تو ہم یہ چیز احسن انداز میں کریں کہ ایسے ہی میرے پاس تھا میں نے سوچا بچوں کو کچھ دے دوں اب جیسے باجی نے کہا اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی نیت اچھی ہے اور اس کے لئے یہ بھی کہہ رہی ہیں کسی اور کا نام بھی لے رہی ہیں لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ میں آپ سے ڈسکس کروں گی کہ اگر خمس ہے تو وہ آپ کو اپنے ہی نام سے دینا چاہیے اور لینے والے کو پتاؤ کہ یہ خمس کی رقم ہے لیکن خمس کی علاوہ اگر آپ کوئی اور ادائیگی کر رہے ہیں کسی طرح کا صدقہ خیرات ہے تو وہ آپ ضرور دے سکتے ہیں تو ممینات آج ہم پروردگار عالم کی کیونکہ روزانہ ایک آیت جس میں خدا نے قل کہہ کے آیت کا آغاز کیا ہے اس آیت کو پیش کر رہے ہیں آج کی آیت پروردگار عالم اپنے خبیب سے کہہ رہا ہے کہ قل انما انا بشروں مثلکم اے میرے خبیب کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں اس آیت کو پر میں ہر سال ضرور ضرور گفتگو کرتی ہوں اور نئے نئے انداز سے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ وہ آیت ہے قرآن کی جسے ہمارے مسلمان جسے دین اسلام نے سب سے زیادہ ایکسپلائٹ کیا ہے غلط طریقے سے سمجھا ہے قل انما انا بشروں مثلکم اے میرے حبیب کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں حبیب ہم جیسے بشر نہیں ہیں حبیب ہم جیسے انسان نہیں ہیں وہ افضلن انبیاء ہیں وہ افضل بشر ہیں تو آج اہل بیت کے فضائل رسول خدا کے فضائل ابن ابی طالب کے فضائل اس آیت کے زیل میں آپ کی سماتوں کی نصر پیش کروں کہ کون ہیں وہ رسول خدا ممنات اگر ہم دیکھیں تو پروردگار عالم نے دنیا میں ہم انسانوں میں سوہ لاکھ کو پیغمبر بنایا سوہ لاکھ لوگوں کو چنا پیغمبر بنانے کے لئے ان سوہ لاکھ میں سے پروردگار عالم نے تین سو تیرہ کو رسول بنایا تین سو تیرہ میں سے پروردگار عالم نے پانچ کو اولو العظم بنایا ان پانچ میں سے پروردگار عالم نے افضل الانبیاء بنایا خاتم الانبیاء بنایا رحمت للعالمین بنایا بشیر و نظیر بنایا ہے تو تاہا و یاسین بنایا ہے تو رسول خدا کو بنایا ہے اب میں سوال یہ کرتی ہوں میرا عمد مسلمہ سے سوال فقط اتنا ہے کیا میں اور آپ آپ مجھے جواب دیجئے کیا میں اور آپ سبہ لاکھ پیغمبروں کے برابر ہیں ہم ہے برابر نہیں ہم ان سے کم تر ہیں سبہ لاکھ پیغمبر تین سو تیرہ رسولوں کے برابر ہیں نہیں وہ ان سے کم ہے تین سو تیرہ جو ہے کیا وہ ان پانچ پلو لازم کے برابر ہیں نہیں اور کیا وہ چار اول العظم رسول خدا کے برابر ہیں کیا حضرت موسیٰ کا مرتبہ رسول خدا جتنا ہیں کیا حضرت عیسیٰ کا مرتبہ کیا حضرت آدم کا مرتبہ کیا حضرت ابراہیم کا مرتبہ نہیں ہیں تو جب وہ چار اول العظم پیغمبر رسول خدا کے برابر نہیں ہو سکتے ان کے جیسے نہیں ہو سکتے تو میرے اور آپ کے جیسا عام انسان بھلا رسول خدا کے برابر کیسے ہو سکتا ہے تو ممنات اب اس آیت کی ایکسپلینیشن ضروری ہے قل انمانا بشر و مستخم پھر میرا حبیب کس کی جیسا ہے ابھی آپ کو بتاتی ہوں کس کی جیسا ہے لیکن شان رسول خدا میں ایک جملہ مجھ سے اور سنیے دنیا ہم سے کہتی ہے کہ آپ علی کے فضائل بہت بڑھا دیتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں ہم علی کے فضائل بڑھاتے نہیں ہیں آپ نبی کے فضائل گھٹاتے ہیں آپ نبی کو اپنی جیسا کہتے ہیں آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نبی ان سے سنتے ہیں اور علی ہم سے سنتے ہیں ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ جن سے علی سنتے ہیں ان سے ہی نبی سنیے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جن کا علی اتنا بلند ہے اس علی کا نبی کتنا بلند ہوگا مومنات اپنے تو اپنے اغیار مائیکل ایچ ہارٹ آپ ابھی ابھی گوگل پر ڈالیے اور ان کی لسٹ آپ کے سامنے آئے گی انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہنڈریڈ موسٹ انفلینشل پیپل ان دے ورڈ اس میں انہوں نے انگریز نے نمبر ون کے اوپر موسٹ انفلینسرز کا زمانہ ہے نا ہم اور آپ فالو کرتے ہیں نا انفلینسرز کو ان کی لائف سے ہم انفلینس ہوتے ہیں دیکھئے وہ جو انفلینسرز ہیں وہ کس سے سب سے بڑا انفلینسر کہہ رہے ہیں انہوں نے لسٹ بنائی نمبر ون پہ لکھا پروفیٹ محمد نمبر ٹو پہ لکھا نیوٹن نمبر تھری پہ لکھا جیزس کرائیسٹ اب جب انہوں نے یہ فیرس پوری پیش کری بہت بڑا سیمینار میں کہ بھئی یہ ہیں ہنڈرڈ موسٹ انفلینسل پیپل تو لوگوں نے سوال کیا کہا یہ سب سے اوپر تم مسلمان تو نہیں ہوں یہ سب سے اوپر محمد مصطفیٰ کیوں تو انہوں نے کہا اس لیے کہ میں تمہیں اس کا ثبوت اس وقت پیش کر سکتا ہوں انفلینسر یہ نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کے ہم نے کوئی پروڈک خرید لی انفلینسر یہ ہے کہ آپ کی زندگی اور وجود اور آپ کے نفس آپ کی روح کے اوپر انفلینس کرے کہا ایسا انفلینس ہے رسول خدا کا چودہ سو سال گزر جانے کے بعد کہ اس نے پوچھا اس محفل میں اس وقت کوئی مسلمان بیٹھا ہوا ہے تو دس بارہ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہم مسلمانے کا آپ سب ادھر آ جائیے سب کو بلایا سب سے کہا کہ آپ لوگ بتائیے کیا اس وقت آپ نام رسول خدا پر اپنی جان دے سکتے ہیں اور ایک ایک آدمی نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہم بے شک اس وقت نام رسول خدا پر اپنی جان دے سکتے ہیں کہا یہ انفلینس نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ چودہ سو سال گزر جانے کے باوجود ملینز میں ان کی فالوئنگ ہے ان کے اوپر اس وقت لوگ اپنی جان دینے کو تیار ہیں جنہوں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے تو اب آپ مقام سمجھے میرے رسول خدا کا ان حبیب کا مجھ سے اور آپ سے کیا مقابلہ کہ جنہیں پروردگار عالم نے جب پکارا ہے تو اتنے پیارے پیارے ناموں سے پکارا ہے اور انبیاء کو پکارا یا آدمہ یا نو یا موسی یا عیسی یا ابراہیم مگر میرے حبیب کو پکارا تو یا تاہا یا یاسین یا مزمبل یا مدسر یا رحمت للعالمین یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی یا ایوہ الپیغمبر یعنی جب پکارا ہے پیارے پیارے ناموں سے پکارا ہے یہ نام بتا رہے ہیں کہ نبی کا مقام کتنا بلند ہے نبی مجھ جیسے کیسے ہو سکتے ہیں میں اپنے ناخون کاٹتی ہوں تو مجھے انہیں گھر سے باہر پھیکنا پڑتا ہے وہ نہوست کے ازباب میں سے ہے اور وہ ناخون کاٹتے ہیں یاد آیا ناخون کاٹے کیاری میں جنابِ خدیجہ نے ڈالے کہا جب میں رات کو سوئی تو میں نے دیکھا کیاری سے نور ساتے ہو رہا ہے اور جب میں نے دیکھا یہ نور کیسا ہے تو پتا چلا کہ ملائکہ زیارت کو اتر رہے ہیں اس جگہ پہ جہاں نبی کے جسم کا حصہ کٹا ہوا ہے مقامِ مصطفیٰ ہم اور آپ کیا سمجھیں گے مقامِ مصطفیٰ یہ ہے کہ جب وہ چلتے ہیں تو درگ چھک چھک کر ان کو سلام کرتے ہیں وہ جہاں جاتے ہیں ایک عبر بارہ سر پہ سایہ بنا رہتا ہے وہ سوکھے کوئے میں لوابِ دہن ڈال دیتے ہیں تو سوکھا کوئا پانی نکالنے لگتا ہے مقامِ مصطفیٰ ہم اور آپ کیا سمجھیں گے کہ جب یہ میراج کی بلندیوں پہ جاتے ہیں اگر ایک نالین ان کے قدموں سے لپڑ جائے تو صدرت المنتحہ کے اوپر جبرائیل کے مقام سے زیادہ اوپر چلی جاتی ہے مومنات مقامِ محمدِ مصطفیٰ جب ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آئے گا تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ مقامِ علیہ مرتضیٰ کیا ہے ارے میں دنیا سے یہ کہتی ہوں کہ یہ جو قرآن کے اندر آیا سورہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں سورہ مزمبل سورہ مدصر یہ کیا ہیں اے چادر اوڑنے والے اے کملی اوڑنے والے میں نے کہا پروردگار یہ چادر اور کملی اتنی بڑی ہو گئی کہ تُو نے پورے پورے دو سورے چادر اوڑنے والے اور کملی اوڑنے والے پہ تو جب میں نے اس کے پر تحقیق کیا غور و فکر کیا میں نے کہا آخر چادر اور کملی میں ایسی کیا بات ہے تو پتہ یہ چلا کہ اگر ایک چادر کا تکڑا کچھ دیر کے لیے نبی کے شانوں پر آ جائے تو اتنا خدا کی نگاہ میں بلند ہو جاتا ہے کہ نبی پورا سورہ یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدصر اگر ایک چادر ایک کملی نبی کو کچھ دیر اپنی آغوش میں لے لے تو اتنی بلند ہو جائے کہ قرآن کے پورے سورے کا نام اس پر آ جائے تو پھر وہ ذات کتنی بلند ہے سلامت رہی ہے سلو علیہ وآلہ اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد وآلہ تو اب حمینت اندازہ کیجئے جیے سلامت رہی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سلامت رہی ہے محمد وآلہ محمد ملندرین صلو اللہ 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 محمد وآلہ محمد تو ممنات آپ جملہ تو اب آ رہا ہے ہم نے ذکر خدا کا شروع کیا حمد خدا ذکر نبی اور اب ذکر علی میں تبدیل ہونے جا رہی ہے میں نے آپ سے کہا کہ تھوڑی سی دیر کو ایک چادر کا تکڑا ایک جو زندہ بھی نہیں ہے ایک تکڑا چادر کا نبی کے شانوں پر آئے تو اتنا بلند ہو جائے تو وہ علی جو نبی کے شانوں پر آیا ہے اس علی کا مقام کتنا بلند ہوگا اور پھر اس ابو طالب کا مقام کتنا بلند ہوگا جس ابو طالب نے اس نبی مرسل کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے اپنی آغوش میں پالا ہے ممنات یہاں منظر میرے ذہن میں ہیں اور اس وقت فضائل علی کے کچھ ابواب میرے اوپر کھل رہے ہیں اور میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہی ہوں یہاں لوگوں نے لکھنے والوں نے بڑا عجب جملہ لکھا انہوں نے کہا ہوا یہ تھا کہ پہلے علی مرتضان نے رسول خدا کو اٹھانے کی کوشش کری بچکہ نہیں کرانے کے لیے لیکن علی سے بارے رسالت اٹھنا سکا یہ جملہ میرا دل نہیں مانتا میں نے کہا بھائی علی سے بارے رسالت نہیں اٹھا علی کے تو بابا ابو طالب جن کے پاس سند نہیں ہیں بھئی میں انہیں کہتی انڈرکور پولیس وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ایک ہوتا ہے جو اوپن پیغمبر آگئے ایک ہوتی اوپن پولیس جو اپنی گاڑی میں آتی ہے ایک ہوتی انڈرکور وہ انڈرکور زیادہ چور پکڑتی ہے وہ انڈرکور زیادہ امن و امان جو ہے وہ دنیا میں مینٹین کرتی ہے ابو طالب کی ایڈنٹیٹی دنیا کے سامنے نہیں آسکی میرا دل یہ کہتا ہے یہ کسی پیغمبر سے کم نہیں ہے جو اعلانِ بیست رسولِ خدا سے پہلے رسولِ خدا کی کفالت کریں اور اعلانِ رسالت کے بعد رسولِ خدا کی حفاظت کریں جب میرے ابو طالب ایک رات میں نبی کو نہ جانے کتنی بار اٹھا کے کبھی طالب کے بستر پہ کبھی جعفر کے بستر پہ کبھی علی کے بستر پہ ارے بھائی علی کی تربیت ہو رہی ہے کہ نبی کی جان کو خطرہ ہو تو نبی کے بستر پہ بے خوف و خطر سو جانا اور پھر علی سوئے ہیں تو ایسا سوئے ہیں کہ جب نبی کے بستر پہ سوئے ہیں تو کہتے ہوئے سوئے ہیں کہ نہ ایسی نیند اس سے قبل کبھی آئی تھی نہ ایسی نیند اس کے بعد کبھی آئے گی اب مومنہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب علی اٹھا سکتے تھے تو کیوں نہیں اٹھایا میں نے کہا اس لئے نہیں اٹھایا کیونکہ میرے علی کا نام اس میں با مسمہ ہے میرے علی کا نام ہے علی علی نام بندوں نے نہیں رکھا میرے خدا نے رکھا ہے اور جسے خدا کہے بلند تو پھر وہ علی ہمیشہ بلندیوں پہ ہی نظر آنا چاہیے اور اب کیا کہنے کہ وہ علی جو پہلے ہی بلند تھا جب دوشے نبی پہ بلند ہوا تو پھر بلندیوں کی اس بلندی پہ پہنچ گیا اس عروج پہ پہنچ گیا کہ نبی سوال کر رہے ہیں یا علی آپ کے ہاتھ بتو تک تو پہنچ رہے ہیں یاد ہے نا ابراہیم نے چھوٹے چھوٹے توڑ دیئے تھا اور بڑے کسی بڑے کے لئے چھوڑ دیئے تھے اور اب میرے علی اس بلندی پہ ہیں کہ وہاں سے جواب دے رہے ہیں یا رسول خدا کیا بات کر دیا آپ نے آپ کہہ رہے ہیں بتو تک ارے علی کے ہاتھوں کی رسائی تورش اللہ پہ ہے اگر علی چاہیں تو عرش کا ستارہ توڑ کے لائے ہیں مگر میں نے کہا یا علی یہ کیا کیا ستارہ چھوڑ دیا اور بتو کو توڑ دیا بھئی ستارہ بھی لے آتے ہیں آج نیچے آج چاند پہ انڈیا پہنچا ہے ہم ستارہ لائے تھے اس سا میرے علی نے کہا ستارہ تو وہ لائے گا جس کی دہلیس پہ آکے ستارے سجدہ نہ کریں ارے بھائی دوشن ابھی پہ میری بلندی کہا وہ عالم تھا کہ ہاتھ بڑھا کے چھو سکتا تھا عرش کا تارہ میں اور چھو سکتا تھا عرش کا تارہ پھر بھی کیوں چھو تھا چھو تو سکتا تھا عرش کا تارہ پھر بھی کیوں چھو تھا اس کو جب بلوا لیتا ہوں اپنے گھر پر میں اس کو جب بلوا لیتا ہوں اپنے گھر پر میں تو مومنات کیا کہنے ہیں اس علی ابن ابھی طالب کے آج دنیا ہم میں اپنی آیت کی طرف واپس آ رہی ہوں لیکن ایک جملہ میری زبان فہر میں کہے بغیر نہیں رہ پاتی آج جو دنیا دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم اہل سنت ہیں میں کہتی ہوں اصل اہل سنت ہم ہیں سنت پہ عمل ہم کرتے ہیں یہ سنت رسولِ خدا ہے کہ جب یہ ممبر ملے تو اس ممبر پہ آکے رسولِ خدا نے جو سب سے زیادہ ذکر کیا ہے وہ علی علی کیا ہے بھئی رسولِ خدا کی زندگی میں کتنے واقعات ملے کتنی احادیث ملی کہا کہ لہموں کا لہمی یعالی دموں کا دمی یعالی نفسوں کا نفسی یعالی روحوں کا روحی یعالی تیرا خون میرا خون یعالی تیرا گوش میرا گوش یعالی تیرا دوست میرا دوست یعالی تیرا دشمن میرا دشمن یعالی تیری جنگ میری جنگ یعالی تیری صلاح میری صلاح یعالی تیری روح میری روح یعالی تیرا نقص میرا نقص یعالی یعالی میں جسم ہوں یا لی تُو سر ہے یا لی تُو میرے لیے ایسا ہے جیسے موسیٰ کے لیے خارون تھا یا لی تیرہ ذکر عبادت یا لی تیری طرف دیکھنا عبادت یا لی تیری محبت دل میں رکھنا عبادت یا لی تیرا محبت تقویٰ ہے یا لی تیری محبت ایمان ہے یا لی تُو صاحبِ لوائِ حمد ہے لوائے حمد کو اٹھانے والا ہے یا لی تو ساقی ایک اثر ہے یا لی تو شافع محشر ہے یا لی تو قسیم اناروال جنت ہے یا لی تو حسنین کا بابا ہے یا لی تو زہرہ کا شوہر ہے میں دنیا سے کہتی ہوں کہ نبی نے پوری زندگی پوری زندگی ارے پوری زندگی بھی چھوڑیے یا لی یا لی بھائی نبی کی اچھا پوری زندگی چھوڑیے ایک یہ ایک حدیث تو مانتے ہیں اور آپ یقین کیجئے میں ریفرنس لکھ کر آئی ہوں میرے پاس ترمزی کا بھی ریفرنس ہے میرے پاس احمد ابن حنبل کا بھی ریفرنس ہے میرے پاس دور منصور سیفتی کا بھی ریفرنس ہے میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ بتا سکتی ہوں کہ یہ حدیث ان کی کتب میں بھی موجود ہے لہمو کا لہم یا علی میں نے کہا ایک ایک لفظ میں کتنی بار یا علی کہا ایک حدیث میں چھے بار یا علی کہا تیرا خون میرا خون یا علی تیرا دوست میرا دوست یا علی تیرا دشمن میرا دشمن یا علی تیری جنگ میری جنگ یا علی تیری صلح میری صلح یا علی میں نے کہا ایک جملے میں چھے چھے بار یا علی کہہ رہے ہیں ارے بھائی سنت پہ عمل کرنے والوں ایک بار تو یا علی کہو جب یا علی کہو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ علی کا نام کیسا معجزاتی نام ہے کہ مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے اجل کا روک دورستہ علی کا نام کافی ہے لحد میں یا علی کہہ کے اچانک میں جوڑ بیٹھی پرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام کافی ہے اور کیا کہنے علی کے ناشاءاللہ مولا زندگی دے آپ کو یا علی یا علی یا علی بلندر سلاوہ اللہ صلی اللہ محمد محمد ارے بھائی میں تو کیا انبیاء کے مددگار سورہ حدید علی کی کوئی فضیلت قرآن سے بہار سے بیان نہیں کر رہے کہا کون ہے وہ ہم نے یہ آسمان سے لوہا اتارا بھائی لوہا زمین سے آتا ہے آسمان سے ایک ہی لوہا آیا ہے آسمان سے ایک ہی ذرفقار آئی ہے ہم نے یہ لوہا اتارا تاکہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ کون ہے جس نے رسول خدا کی سامنے آکے اور دیگر انبیاء کی پیچھے سے مدد کری ہے وہ میرے علی ہیں کہ مسیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا قضا کا وار تو آتے ہی تل گیا ہوگا ارے بھائی کوئے سے وہاں نکلنا محال تھا یوسف زبان سے نام علی کا نکل گیا ہوگا زبان سے نام علی کا نکل گیا ہوگا اور پھر مجھے کہنے دیجئے گا اس آیت کو کمپلیٹ کر دوں کیونکہ بڑی ہی طویل اس کے بارے میں گزارشات ہیں جو دل چاہتا ہے پیش کی جائیں کہ قل انمہ آنا بشر ہوں مسیبتوں بات پھر وہیں رہ گئی میں تم جیسا بشر ہوں تو پھر کس کے جیسے بشر ہیں تو پھر نبی نے بتایا کہ تم اس آیت کی شانے نزول تو دیکھو یہ آیت اتری کہاں ہیں نبی کس کے سامنے تھے میرے سامنے تھے آپ کے سامنے تھے صاحبہ کے سامنے تھے نہیں نبی کی دعوت تھی ایک گھر پہ اور ایک ہی گھر تھا جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا اسی مسجد سے نکل کے اس گھر میں داخل ہوئے تھے یتاہرہ کم تطہیرہ کی منزل پہ جو گھر فائز تھا جہاں پر انمہ کی چادریں بچھے ہوئی تھیں توقل کے تکیے لگے ہوئے تھے وَكُلَّا شَائِنْ آسَائِنْا ہو فی امام مبین کی دیواریں بلند تھیں کہا اس گھر کے اندر جہاں پہ زمین تطہیر کی تھی وہاں نبی کی دعوت تھی نبی بیٹھے ہوئے تھے سامنے علی تھے ادھر زہرہ تھی زانو پہ حسین تھے اور برابر میں حسن تھے اور نبی نے کہا یا علی آپ کھائیے علی نے کہا نہیں رسولِ خدا پہلے آپ کھائیے آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیسے تو اس وقت رسولِ خدا نے مسکرا کر ایک لمحے کو سوچا تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کری اے میرے حبیب کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں میں تم جیسا ہوں میں علی کے جیسا ہوں میں زہرہ کے جیسا ہوں میں حسن کے جیسا ہوں میں حسین کے جیسا ہوں اب آپ کہیں نہیں اور ویریفیکیشن چاہیے تو اور سنیے اسی لئے تو کہا کہ ہم اول بھی محمد ہیں ہم عوصد بھی محمد ہیں ہم آخر بھی محمد ہیں ہم کل کے کل محمد ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں یا علی آپ میرے لئے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے حارون تھا آپ کو اب بھی نہیں سمجھ آ رہا تو میں بتا دوں آپ کو بھئی کسی نے پوچھا تھا نا یہ اول بھی محمد عوصد بھی محمد آخر بھی محمد کل کے کل محمد تو رسول نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ اول بھی علی عوصد بھی علی آخر بھی علی کل کے کل علی تو میرے امام نے بڑا مذکرا کہ جاب دیا تھا کہا بھائی دنیا سے ایک علی برداشت نہیں ہوتا تو یہ چودہ علی کہاں سے برداشت ہوتے لیکن پھر پوچھنے والے نے بڑا اچھا سوال کیا اور یہ ایسے سوال ہمیں مدلسوں میں بتانے چاہیئے کہا اچھا آپ کہہ رہے ہیں اول بھی علی ہیں اول بھی محمد ہیں عوصد بھی علی ہیں عوصد بھی محمد ہیں اگر یہ سارے کے سارے محمد ہیں تو پھر کوئی دکھنے میں نقی ہے کوئی تقی ہے کوئی جعفر ہے کوئی موسیٰ ہے کوئی عسکری ہے تو یہ کیا وجہ ہے انہوں نے کہا ابھی تمہیں پریکٹیکلی جواب دیتے امام سے سوال ہوا ہے بھئی اب سوال جب امام سے ہو تو آپ کو تو پتہ ہے نا کہ جواب کیسے آتا ہے کہ حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو تو ہمارے امام تو سوال سے پہلے جواب دیتے ہیں انہوں نے کہا ایک منٹ تمہیں جواب دیتا ہوں وہ قرآن رکھا اٹھا کے لیا تو امام نے کہا یہ کیا ہے کہا یہ قرآن ہے انہوں نے کہا کھولو تو اس نے کھولا انہوں نے کہا یہ کیا ہے کہا یہ سورہ بقرہ ہے کہا اچھا آگے پڑھو کہا یہ کیا ہے یہ سورہ علی امران ہے کہا نہیں اور آگے بڑھو کہا یہ سورہ نبا ہے کہا اور آگے بڑھو کہا یہ قافرون ہے کہا اور آگے بڑھو کہا یہ ناس ہے ان نے کہا بھی تو تم کہہ رہے تھے یہ قرآن ہے اب تم کہہ رہو یہ ناس ہے یہ بقرہ ہے یہ آل امران ہے یہ قل ہو اللہ ہے یہ سور اخلاص ہے کہا بھائی اگر یہ سارے سمٹ جائیں تو قرآن بن جاتا ہے ان کو کھول دیا جائے تو الگ الگ نام نظر آتے ہیں مومنات اسی طرح سے اگر الگ الگ نظر آئیں تو کوئی نقی ہے کوئی تقی ہے کوئی جاپر ہے کوئی موسیٰ ہے اور یہ سمٹ جائیں تو سارے ایسے محمد ہیں کہ پھر جبرائیل جیسا جو دن رات ان کے در کی دربانی کرتا ہے دروازے پہ کھڑا ہو کے کنفیوز نظر آتا ہے کہ قدرت نے اس طرح سے سوارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد اکثر در زہرہ پہ یہ جبرائیل نے سوچا پیغام کس کو دوں کہ یہ سارے ہیں محمد پیغام کس کو دوں کہ یہ سارے ہیں محمد تو بس مومنات علی کو کون سمجھے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا اور ازانوں میں علی آئے تو تم کہتے ہو باطل ہے ارے علی کعوے میں آیا ہے بتا کعوے کا کیا ہوگا تو مومنات آخری ہمارا پیغام دنیا کو یہی ہے کہ قل نمانہ بشروں مثلکم کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں وہ نبی ہم جیسے نہیں ہیں وہ نبی اس کے جیسے ہیں کہ جس کا علم نبی کے جیسا تھا جس کی شجاعت نبی کے جیسے تھی جس کی سخاوت نبی کے جیسے تھی جس کا اٹھنا نبی کے جیسے تھا جس کا بیٹھنا نبی کے جیسے تھا جس کا جاگنا نبی کے جیسے تھا جس کا سونا نبی کے جیسے تھا جس کی ہدایت نبی کے جیسے تھی جس کی تلاوت نبی کے جیسے تھی جس کی فساحت نبی کے جیسے تھی جس کی بلاغت نبی کے جیسے تھی کہ جب بستر نبی پہ نبی بن کے سوئے ہیں ارے تو کافر تو کیا بستر نبی نہیں سمجھ پایا کہ یہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں تو مومن آپ مجھے کہنے دیجئے کہ علی کو سمجھنے کی کوشش نہ کیجئے کیونکہ علی کو جس نے کچھ غلط سمجھا جس نے کچھ غلط سمجھا اس نے شبہ حجرت نبی سمجھا ہے کہ نہیں ہے جس نے کچھ غلط سمجھا اور جس نے بالکل ہی غلط سمجھا اپنے آپ کو بیڑا غرق کر دیا تو اس نے علی کو خدا سمجھا تو جس نے کچھ غلط سمجھا نبی سمجھا جس نے بالکل غلط سمجھا اس نے خدا سمجھا تو علی لوگوں کی شکل عقل میں شعور میں آ نہیں سکتا ہے علی کو اگر سمجھا ہے تو نبی نے سمجھا ہے یا خدا نے سمجھا ہے تو اپنی محفلوں کو زینت دیتی رہی ہے علی کے ذکر سے کیونکہ جملہ میرا نہیں میرے رسول خدا کیا ہے کہ رسول کہتے ہیں مولا علی کی بات کرو جا کے آپ نے بھی بولنا ہے اور ہم مسائب کی طرف آئیں گے لیکن جا کے رسول کہتے ہیں مولا علی کی بات کرو علی ہے کعبے کا قبلہ علی کی بات کرو اور یہ میرا دعویٰ ہے منزل ضرور آئے گی یہ میرا دعویٰ ہے منزل ضرور آئے گی سفر میں بس تم ہمیشہ علی کی بات کرو اور بغور دیکھئے قرآن میں بائے بسم اللہ بغور دیکھئے قرآن میں بائے بسم اللہ صدائیں دیتا ہے نقطہ علی کی بات کرو اور فرازے دار سے میسم زبان کٹوا کر آپ اپنی زبان سے یہ علی کہہ رہی ہیں لینا کتنے سالوں اور مہینوں اور دنوں کی اعتقاف سے بہتر ہے کتنی عبادت آپ کی زبان سے ہو رہی ہے کہ صدائیں دیتا ہے نختہ علی کی بات کرو اور بغور دیکھئے قرآن میں بائے بسم اللہ صدائیں دیتا ہے نختہ علی کی بات کرو اور فرازے دار سے میسم زبان کٹوا کر کٹی زبان سے بولے علی کی بات کرو اور پرشت قبر میں سنویں ماشاءاللہ یا علی یا علی سلامت رہی ہے اللہ محمد محمد اور پرشت قبر میں کہہ دیں گے مجھ سے آتے ہی پرشت قبر میں کہہ دیں گے مجھ سے آتے ہی اتنا علی علی کیا ہے تو کچھ ہمیں بھی سناؤ کہ پرشت قبر میں کہہ دیں گے مجھ سے آتے ہی ہمیں ہے کچھ نہیں سننا علی کی بات کرو ہمیں ہے کچھ نہیں سننا علی کی بات کرو تو حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس کھول رہا ہے ایک نعرہ ہے علی کا کتنے شجرے کھول رہا ہے تو ذکر علی سے نام علی سے علی کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو پھر یہاں چہرے اور زبانے نہیں بلکہ شجرے بولتے ہیں تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے شجرے پاک ہیں ہمارا حسب پاک ہے ہمارا نصب پاک ہے ہمیں خدا نے اس نجاست سے پاک رکھا ہے کہ جس نجاست میں ملبوس لوگ اہل بیت کے گھرانے سے دور نظر آتے ہیں مومنات آج ہم اور آپ سب بہت نزدیک تر ہوتے جا رہے ہیں عربعین حسینی سے بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو اس سال کربلا گئے ہیں کربلا پہنچ گئے ہیں اور کربلا جانے والے ہیں ایک منظر پیس بک پہ نظر آیا انہوں نے دکھایا کہ کتنے جہاز ہیں جس وقت نجاست اور بغداد اور ان جبوں کے اوپر ہیں اور دیکھ کی دل میں بہت تکلیف ہوئی کہ مولا ہم نہیں ہیں ان خوش نصیبوں میں جو اس سال آپ کے روزے پر آئیں لیکن مومنات اس بات کا یقین اپنے دلوں کی اندر رکھیں کہ آپ جہاں بھی ہیں آپ محضر امام میں ہیں آپ کے اوپر امام کی نگاہ ہے اور خصوصی طور پہ اس خرم امام حسین میں اس فرش اعظائی حسینی پہ آپ امام کے محضر میں ہیں اور امام کس طرح چھوٹے سے بچے پر بھی نظر رکھتے ہیں ہمارے آقا عباس نظر رکھتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ سے کچھ سال پہلو کہہ کہ عربعین پہ ایک عورت جو اپنے چھوٹے سے نومولود بچے کے ساتھ اور اپنی ماں جو کہ معذور تھی ویلچئر پہ تھی ان کے ساتھ ووک کر رہے تھے عربعین کی عربعین کی ووک میں اس بچے کے بچہ ماں کی گود میں دے دیا تھا ویلچئر میں ماں تھی اور وہ ماں کی ویلچئر کو پش کر رہے تھی کہا جب وہ بالکل مشی کمپلیٹ ہونے لگی اور وہ داخل ہونے لگیا حرم میں تو وہاں اتنا مجمع تھا کہ وہ عورت آگے نہیں بڑھ پا رہی تو ایک جوان پیچھے سایا اس نے کہا اگر آپ کہیں تو میں آپ کی مدد کروں میں ویلچئر پش کرتا ہوں انہوں نے کہا آپ پش کیجئے بچہ ماں کی گود میں تھا ماں بول بھی نہیں سکتی تھی اس کی ماں گونگی تھی اب اس جوان نے ویلچئر پش کی اور اچانک مجمع میں جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے کہ وہ ان سے جدہ ہو گئے اب یہ اپنی ماں کو ہر جگہ ڈھون رہی ہے نہ ماں مل رہی ہے نہ بچہ کہا یہاں تک تین چار گھنٹے گزرنے لگے اور اب اس کی بیچینی اور پریشانی کا جو عالم ہے اس نے کہا میرا بچہ نومولود ہے وہ دودھ پیتا ہے اور پتہ نہیں اس بچے کا کیا حال ہوگا کہا ماں بول نہیں سکتی ماں کسی کو بتا نہیں سکتی میں کس ہوتل میں ہوں میرا کیا ہوگا وہ ہر جگہ ڈھون رہی ہے سرگردہوں پریشان پھر رہی یہاں تک پورا دن نکل گیا اگلا دن آیا کہا جب اگلا دن آیا تو اچانک اس کے قافلے والے لوگ بھاگے وے آئے کہا کہ آپ جلدی سے آئیے ایک بوڑی عورت ویلچئر پہ ملیئے گود میں بچہ ہے ہمیں لگ رہا ہے وہ آپ کی ماں ہیں تو یہ بھاگی بھی مولا ابباس کے روزے کے سامنے آئی تو وہاں وہ ماں ویلچئر پہ اور اس کا بچہ اس کی گود میں نہیں بلکہ سامنے ایک عورت اپنی گود میں لیئے بیٹھی تو یہ اس عورت کے پاس کئی جلدی سے بچہ لیا کہ یہ بچہ تو میرا ہے کہا آپ گھورائیے نہیں یہ آپ کا بچہ ہے اور میں نے اسے بہت حفاظت سے رکھا ہے کہا آپ کو کیسے ملا کہا میں تو رات کو میں بھی ظاہرِ حسین ہوں میں بھی آئی ہوئی ہوں یہاں کہیں سے کہا میں رات کو سو رہی تھے اپنے ہوتل میں مجھے خواب میں اب الفصلِ لباس ہے اور آ کے کہا کہ ہمارا ایک ظاہر بچہ اپنی ماں سے جدہ ہو گیا ہے وہ بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے اور بچے کو اس پر دودھ اور غزہ کی ضرورت ہے تم جاؤ کیونکہ میرا بھی اپنا چھوٹا بچہ ہے میں بھی دودھ پلا سکتی ہوں تو مجھے اشارہ دیا گیا کہ تم فلا جگہ جاؤ وہاں جو بچہ ہے اسے اپنے گھر لاؤ اور رات کو اسے اپنے ساتھ رکھو کہا میں بچے کو لے کر گھر آئی میں نے آپ کی ماں کو کھانا کھلایا میں نے بچے کو دودھ پلایا اور پھر اب ہم آپ کو ڈھونڈنے کے لئے نکلے ہم نے کہا آپ ہمیں یہاں حرم کے پاس ملیں گی تو آپ ہمیں یہاں ملی ہیں مومنہ تندازہ کیجئے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے جدا ہو گیا تو مولا اپنے چھوٹے سے ظاہر پہ ہم مولا آپ سوچتے ہیں نا وہاں تو کروڑوں کا مجمع ہے مولا وہاں والوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں مولا ایک بچے کو دیکھ رہے تھے مولا ایک ایک ظاہر کو دیکھ رہے تھے مولا ہم ان ظاہرین میں اس سال نہیں ہیں لیکن مولا میرے دل کو یقین ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم آپ کے محضر میں ہیں مومنہ جہاں فرشی ازا بچھتا ہے نا وہاں سید سجاد یہاں نہیں آپ کے چھوٹوں کے پاس آپ کی نالین کے پاس بیٹھتے ہیں جہاں فرشی ازا بچھتا ہے وہاں سیدہ ہمارے اور آپ کے درمیان بیٹھتی ہے مومنہ یہ وہ قیامت کے دن ہے کہ جب سید سجاد نے آ کر حرم کو اہل حرم کو رہائی کی خبر سنائی ہے مومنہ جانتے ہیں میرے سید سجاد میرا بیمار امام جب ہم مسائب پڑتے ہیں نا کچھ دیر کے بعد رقت ختم ہونے لگتی ہے روتے روتے تھکنے لگتے ہیں مگر میرا امام چالیس برس رویا ہے مومنہ لوگ حیران ہوتے تھے نا کوئی چالیس سال کیسے رو سکتا ہے تو میرے امام جواب دیتے تھے کہ تم نے کربلا سنی ہے ارے ہم نے کربلا آکھوں سے دیکھی ہے مومنہ چالیس چوتھا امام جب حکم رہائی لے کر آئے ہیں کہا حکم رہائی لے کر جب پہنچے ہیں نا جناب زینب کھڑی ہوئی بی بی امی رباب کھڑی ہوئی کہو سید سجاد ہم پر کیا نہیں مسیبت آئی کیا حکم ہے حاکم کا اب میرے سجاد زبان سے کچھ کلام نہیں کر رہے خود کو زمین پہ گرایا گھٹنیوں کے بل رگڑتے ہوئے آگے بڑھے قبر سکینہ پہ گرے حکم رہائی اے سکینہ تم روز سوال کرتی تھی بھئیہ بھئیہ یہ پرندے کہا جاتے ہیں بھئیہ کیا ہم بھی کبھی بطن کو جائیں گے بھئیہ کیا سکینہ بھی کبھی سغرا سے بل سکے گی اے سکینہ اٹھو سکینہ حکم رہائی آ گیا سکینہ بطن جائیں گے سغرا کو حال دل سنائیں گے بابا کا چہرم بنائیں گے ممنات لکھنے والے جملے لکھتے ہیں ہم سے کہ جملے پڑے نہیں چاہتے کہ قبر سکینہ سے کل اپنے شہادت سنی ہے نا قبر سکینہ سے رباب اٹھتی نہ تھی کل میں نے ایک عالم سے جملہ سنا میرا دل پھٹنے لگا کہا ایک جملہ ایسا زینب نے کہا تھا کہ رباب کی اندر حمد پیدا ہوئی قبر سکینہ کو چھوڑنے کی کہا کیا جملہ کہا رباب یہاں تیری سکینہ ہے کربلا میں تیرا ازغیہ وہ بھی تو ماں کے دودھ کو تلاش کرتا ہوگا وہ بھی تو ماں کی خوشبو کو درسہ ہوگا آ رباب کربلا جائیں گے علی ازغیر کا چھلو تیرے آقا حسین کا چھلو ممنات امی رباب کو آج پرسہ دینے آئی ہے نا یہ وہ امی رباب میرا سلام ان پر ارے کہ جب قبر سکینہ کو چھوڑا ہے نا تو ایسے زندان میں چھوڑا جس کے اوپر چھت نہ تھی دھوب کی شدت سے وہ قبر کا کیا عالم تھا تو میری بی بی نے ایک وعدہ کیا تھا اے اخی اے آقا اے حسین میں نے آپ کی لاش کو چھوڑا تھا تپتی ہوئی دھوب میں یہاں سکینہ کی قبر کو چھوڑا ہے تپتی ہوئی دھوب میں اب میں جب تلک سائے میں نہ بیٹھوں گی جب تک زندہ رہوں گی ممنات رباب جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہ بیٹھ سکی آئیے بی بی امی رباب آج ہم آپ کو پرسہ دیتے ہیں جانتے ہیں میری بی بی کی آخری روایت میں جانتی ہوں آپ نے گریا کر لیا حق مجلس ادا ہو گیا لیکن اس امی رباب کی غربت پر میرا سلام ایک بار جب سرِ حسین سامنے آیا تھا نا یزید کے دربان میں بی بی سے اس نے سوال کیا بتا یہ سر کس کا ہے کہا اب جو بی بی سے سوال کیا بی 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 بڑی کم گو تھی لیکن اس دن بول اٹھی کہا یہ سر میرے آقا حسین کا سر ہے آگے بڑھ کے سر کو اپنی گودی میں لیا سینے سے لگایا اب رباب سرِ حسین چھوڑ نہیں رہی سرِ حسین کو دیکھے جا رہی ہیں والوں پہ ہاتھ لگاتی ہیں نیلے رخصار کو چھوٹی ہیں اخری مرتبہ فوجی اشقیہ کے سپاہیوں نے بی بی کے اوپر تازیہ نے برسانہ شروع کیے سرِ حسین واپس کرو سید سجاد آگے پڑے امبہ رباب خود کو سوالیے بابا کا سر واپس کر دیجئے بڑی مشکل سے رباب نے سر واپس کیا ممنات سخت جملے ہیں جناب عمی رباب کو آج ہم فرصہ دے رہے ہیں چہلوم کا فرصہ بی بی کو کہا جب بی بی نے سر دے دیا جناب زینب نے کہا رباب آپ نے بڑی حمد دکھائی ارے کربلا سے ابھی تک اتا آپ کا حوصلہ پست نہ ہوا آخر سرِ حسین ایسے کیوں لیا کہا بہن زینب میں کیا کروں میں نے آقا کو صحیح سے خدا حافظ نہیں کیا تھا ارے جب آخری رخصت کو آقا خیمے میں آئے تھے تو ساری عورتیں آقا کو علویدہ کہہ رہی تھی میں نے سوچا میں حسین کے چھوٹے بچوں کی باہوں آقا حسین مجھے الگ سے علویدہ کہنے آئیں گے مگر آقا نہیں آئے ایسا رن کو گئے کہ پھر لوٹ کے نہ آئے میرے دل میں حسرت تھی میں ایک بار سرِ حسین کو علویدہ کہہ دوں بس اس لیے میں کے سر چھوڑ نہیں آئیے بی بیو میرے بار آج ہم آپ کو ششمائے کا پرسا آپ کے آقا حسین کا پرسا اس ننی سی لہت کا پرسا ان کٹے ہوئے ان چھدے ہوئے ان کٹے ہوئے کانوں کا پرسا نیلِ رخزاروں کا پرسا جادرِ سکینہ کا پرسا پروردگارِ عالم ہماری اس قلیل سی عبادت کو اجرے کسیر عطا کرتے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما اس ذکرِ جنابِ سکینہ کے صدقے سے جتنے بانیِ مجلس ہیں جو جو حاضرینِ مجلس ہیں ان سب کی جائز حاجات کو اس ذکرِ اہلِ بیت کے صدقے سے مسائبِ حسین کے صدقے سے قبول و مقبول فرما اور دعاوں میں سرِ فیرس دعا ہمارے وقت کے امام امامِ زمانہ علیہ السلام کی زخور میں تاجیل فرما اور ہمارا اور ہماری اولاد کا شمار ناصران امامِ زمانہ علیہ السلام میں